دوستو ایپیل دو ہزار چوبیس کے ایک اور رومانچک میچ میں لکھناو کے خلاف ہیدراباد کی جیت سے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں ہیدراباد اور دلی کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی لکھناو راجستان گجرات اور سی ایس کے کو ہوا ہے بڑا نقصان تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ہے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بوال کونسی ٹیم ہو گئی ہے ایپیل دو ہزار چوبیس سے باہر اور کس ٹیم کو کتنے میچ جیتنے ہوں گے پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپیل دو ہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپیل دو ہزار چوبیس کا ایک اور میچ ہیدر آباد اور لکھناؤ کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا سب ہی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کہ اس میچ میں لکھناؤ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ لکھناؤ کا بلکل بھی صحیح نہیں ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرنے آئی لکھناؤ کی ٹیم نے شروعات میں ہی اپنے وکٹ گوا دیئے حالانکہ لاسٹ کے کچھ اووروں میں ضرور پورن اور بدھونی نے اٹیکنگ بیٹنگ کی جس کے چلتے لکھناؤ کی ٹیم بیس اوور میں ایک سو پینسٹھ رن تک پہنچ پائی جہاں لکھناؤ کی ٹیم کے لیے پورن نے اڑچاس اور بدھونی نے پچپن رن بنائے وہی ہیدراباد کے لیے گیند بازی میں بھوونیشور کمار نے دو وکٹ لیے جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدراباد کی ٹیم کے ابھیشیک شرما اور ٹریویس ہیڈ نے ایک بار پھر سے تابر توڑ شروعات دلائی جی ہاں دوستو ان دونوں نے پہلے پاور پلے سماپت ہونے تک اپنی ٹیم کو ایک سو سات رن تک پہنچا دیا جس کے بعد میں ہیدراباد کی ٹیم نے اس لکشے کو آسانی سے حاصل کر لیا وہی دوستو اب ہیدراباد کی اس جیت کے بعد میں آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن دوستو نمبر دس کے ستان پر آتی ہے شبمن گل کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم گجرات کی ٹیم جس پردرشن کے لیے جانی جاتی ہے کیونکہ پہلے دو سیزن میں گجرات کی ٹیم ٹاپ پر رہی تھی لیکن وہ فارم گجرات نے ابھی تک نہیں دکھایا ہے گجرات نے ابھی تک 11 میچ کھیلے ہیں جہاں گجرات کی ٹیم نے 11 میں سے 4 جیتے ہیں تو وہی ساتھ میں گجرات کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے گجرات کی ٹیم کے 11 میچ میں صرف 8 ہنگ ہے اور اب اگر گجرات کو پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو گجرات کو 3 کے 3وں میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے لیکن اب کہی نہ کہی گجرات کا پلی آف میں پہنچنا دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا پوائنٹس ٹیبل میں نمبر نو کے ستان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم بتا دے کہ ممبئی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے 12 میچ کھیلے ہیں جہاں کھیلے گئے 12 میچوں میں ممبئی کو صرف 4 میچ میں ہی جیت ملی ہے باقی کے 8 میچ میں ممبئی کو ہار جھیلنی پڑی ہے اور اب ممبئی کے دو لیگ میچ بچے ہوئے ہیں ممبئی کا پردرشن اس سال کافی خراب دیکھنے کو ملا ہے ممبئی کی ٹیم سے جس پردرشن کی امید تھی وہ ممبئی نہیں کر پائی اور اب ممبئی کی ٹیم پوری طرح سے آئی پیل سے باہر ہو چکی ہے جس کے بعد نمبر 8 کے پوزیشن پر آ چکی ہے پنجاب کی ٹیم جہاں پنجاب کی ٹیم کا بھی پردرشن اتنا اچھا نہیں رہا ہے حالانکہ پنجاب نے کرکٹ تو اچھا کھیلا ہے لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے جی ہاں دوستو بتا دے کی پنجاب نے کھیلے 11 میچ میں صرف 4 میچ جیتے ہیں اور ساتھ میں پنجاب کو بھی ہار ہی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے پنجاب کی ٹیم کے بھی 8 ہی انکھ ہے وہی پنجاب اب اپنے سارے میچ جیت کر کوالیفائی کرنا چاہے گی بتا دے کی اگر اب پنجاب کو کوالیفائی کرنا ہے تو ان کو بچے ہوئے تین کے تینوں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی وہ بھی اچھی رن ریٹ کے ساتھ میں دوستو پوائنٹس ٹیبل میں اس سمیہ نمبر ساتھ کے ستھان پر آر سی بی کی ٹیم آ چکی ہے بتا دے کی آر سی بی کی ٹیم نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل 11 میچ کھیل لیے ہے جہاں 11 میچ میں آر سی بی کو صرف 4 میچ میں ہی جیت ملی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کی آر سی بی کی شروعات تو اس سیزن کافی خراب ہوئی لیکن لاسٹ 3 میچ جیت کر آر سی بی نے اپنی پلی آف کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے جہاں آر سی بی نے چار میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں ابھی تک آٹھ انکھ حاصل کر لیے ہے اور اب اگر آر سی بی کو پلی آف کیلئے کوالیفائی کرنے کی امید کو زندہ رکھنا ہے تو باقی کے بچے تینوں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی وہی نمبر چہ کے پوزیشن پر آتی ہے لکھنو کی ٹیم لکھنو کی ٹیم سے اس ٹورنامنٹ میں شروع میں کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن پچھلے کچھ میچ میں لکھنو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں لکھنو نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل بارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے بارہ میچ میں سے چہ میں لکھنو نے جیت درج کی ہے تو وہی باقی کے چہ میچوں میں لکھنو کی ٹیم کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے لکھنو کی ٹیم کے کھیلے گئے بارہ میچ میں بارہ انکھ ہو چکے ہیں وہی اب اگر لکھنو کی ٹیم کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو کم سے کم دو اور میچ تو جتنے ہوں گے تو ایسے میں لکھنو کی ٹیم ابھی تک پلی آف کی ریس میں بنی ہوئی ہے جس کے بعد میں نمبر پانچ کے ستان پر آتی ہے دلی کی ٹیم جہاں دلی کی اس ٹورنمنٹ میں شروعات کافی خراب ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ میچ میں دلی نے بہترین پردرشن کر کم بیک کیا ہے بتا دے کہ دلی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے ٹوٹل بارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے بارہ میچوں میں سے دلی کو چھہ میں جیت ملی ہے تو وہی باقی کے چھہ میچ میں دلی کو ہار جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے دلی کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں بھی بارہ انکھ ہے اور اب اگر دلی کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو دلی کو بچے ہوئے دو میچ میں سے دو میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں اب دلی کا پلی آف کا راستہ دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا تو ایسے میں دلی کی ٹیم ابھی تک پلی آن آف کی ریس میں برقرار ہے وہی نمبر چار کے ستھان پر چین نئی سپر کنگز کی ٹیم آتی ہے سی ایس کے کا بھی پردرشن اتنا کچھ خاص اس سیزن میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ سی ایس کے ہمیشہ ٹاپ ٹو میں رہتی ہے بتا دے سی ایس کے نے ابھی تک اپنے 11 میچ کھیلے ہیں جس میں سی ایس کے کو 6 میں جیت ملی ہے وہی باقی کے 5 میچ میں سی ایس کے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے سی ایس کے کے 12 انک ہو چکے ہیں اور اب اگر سی ایس کے کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو سی ایس کے کو بچے ہوئے 3 میچ میں سے کم سے کم 2 میچ تو جتنے ہی ہوں گے تو ایسے میں سی ایس کے بھی ایک پربل دعوے دار ہے مانی جا رہی ہے پلی آف کے لیے جس کے بعد نمبر 3 پر آتی ہے سنرائزرز حیدر آباد کی ٹیم حیدر آباد کی ٹیم نے ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں فیرلس کرکٹ کھیلا ہے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے حیدر آباد نے شروعات اس ٹورنمنٹ کی کافی اچھی کی اور ان کے پردرشن سے لگا کہ حیدر آباد اس بار فائنل جتنے کی پربل دعوے دار ہے بتا دے حیدر آباد نے ابھی تک اپنے بارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے بارہ میچ میں سے حیدر آباد کو سات میچ میں جیت ملی ہے وہی پانچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے حیدر آباد کی ٹیم کے چودہ انکھ ہو چکے ہیں اگر حیدر آباد کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو حیدر آباد کو بچے ہوئے دو میچ میں سے ایک میچ کم سے کم جتنا ہوگا وہی انکھ تالکہ میں نمبر دو کے ستان پر راجستان رویلز کی ٹیم آ چکی ہے راجستان کی ٹیم نے اس پورے سیزن میں سب ہی ٹیموں کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے جی ہاں دوستو راجستان کی ٹیم ابھی تک صرف اور صرف تین میچ ہی ہاری ہے بتا دے راجستان نے ابھی تک اپنے ایک گیارہ میچ کھیلے ہیں جن میں سے راجستان کو آٹھ میں تو جیت ملی ہے اور تین میں ہار ملی ہے راجستان کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں سولہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب راجستان کی ٹیم نے پلی اوف کے لیے لگ بھگ کوالیفائی کر ہی لیا ہے اور اس بار راجستان کی ٹیم ٹاپ ٹو میں رہنے کی سب سے بڑی دعوے دار ہے وہی نمبر ون کے ستان پر ہے کیکی آر کی ٹیم کیکی آر کی ٹیم ابھی کافی اچھے پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ کیکی آر کی ٹیم نے اس سیزن میں ابھی تک اپنے 11 میچ کھیلے ہیں لیکن کھیلے گئے 11 میچوں میں کیکی آر نے بہترین پردرشن کیا اور 8 میچوں میں جیت درج کر لی وہ بھی بہترین رن ریٹ کے ساتھ میں اس کے علاوہ تین میچ میں کیکی آر کو ہار بھی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے کیکی آر کی ٹیم کے انکھ تعلقہ میں 16 انکھ ہے وہی اب لکھنو کے خلاف جیت سے کیکی آر نے لگ بھگ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے تو ایسے میں کیکی آر کی ٹیم اس بار ٹاپ ٹو میں رہنے کی پربل دعویدار ہے تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے پوائنٹ سٹیبل کا پورا سمی کرن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک ممبئی کے علاوہ سبھی ٹیم پلے آف کی ریس میں بنی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی وہ چار ٹیم ہوں گی جو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرے گی آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا